جی چیئمن صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں شروع کرنا چاہتی ہوں ہمارے شائر مشرق کی ایک نظم کے چند شیروں سے وطن کی فکر کرنا دا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربار کے مشورے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اس میں ویسے ہندوستان کا لفظہ میں نے اس کو پاکستان سے چینج کیا ہے لیکن بات یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اور جس ایک جو ہمارے اندر ایک اپتھی کا عالم ہے جو آج ہم نے بسپ کا جو لوہ تھا جو سینیٹر سمینہ لے کے آئیں اس کے اوپر کس زور سے کس جذبے سے ہماری حکومت نے اس کو ووٹ آؤٹ کیا سر یہ ہے دل ہمارے لوگوں کے جب غریب کا حق اس کے موں سے اس کا نوالہ چھینا جاتا ہے سر غریب کی گوشت کو نوچ نوچ کے گدوں کی طرح کھا رہے ہیں ہمارے اشرافیہ اور یہ حکومت یہ حکومت کس بیسس پہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے کس عوام کا خون پینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سر کس بیسس انہوں نے آج اس بل کو ووٹ آؤٹ کیا سر یہ دکھاتا ہے ان کا اصلی چہرہ وہ سیاہ دل ان کے ان کے سیاہ دامن اور ان کے سیاہ چہرے اور میری دعا ہے کہ جتاں سیاہ سر نہیں جس سیاہ نیت سے اس بل کو ووٹ آؤٹ کیا گیا ہے سر بات سننے کی دیکھئے بات سننے کا ہوسکا بلند کیجئے دیکھئے میں ذاتیات پہ بات نہیں کروں گی میری بہنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھ کے ذاتی ذاتی اٹیک کر رہے تھے میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہوں گی میں ایوان بالا ہے یہ یہاں پہ ہم سب کی کرتے ہیں ہم ان کے فیل ان کے جو کام ہیں ان کے جو بہیوئیرز ہیں ان کو ہم برا کہیں گے جہاں ان کا بہیوئیر برا ہے لیکن ہم عزت سب کی کرتے ہیں اور ہم سب کو اپنے مورل سٹینڈرز کو اب اٹھا لینا چاہیے کب ذاتی مفاد کے پیچھے اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کا ہم خون چوسیں گے کب تک اور کب تک اس کو سیل آف اپروول دیں گے ہماری حکومتیں سر یہ کب تک چلے گا آج کا ٹاپ ٹرین ٹویٹر پہ بتانا چاہتی ہوں اسلام آباد میں سر شرم سے سر گر جاتا ہے نیچے جھکنے کی تو بات ہی نہیں ہے سر یہاں کا اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے کوم سیٹس اس کا پرچہ اس میں جو سوالات کیے گئے ان کتابوں کا اقتباس ہے جس کے اوپر وہ سوالات کیے گئے سر میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے اسی ممالک میں کام کیا ہے ایک سو بیس نیشنالٹیز کے ساتھ کی ہے لیکن سر اس قسم کی ادار کی گراوٹ میں نے نہیں دیکھی سر اس ملک میں کیا کوئی نہیں ہے جو کوم سیٹس اور اس طرح کے اور یونیورسٹیز میں جہاں اس قسم کا نساب پڑھایا جا رہا ہے اس کی کوئی نشان دہی کرے کہاں ہیں ایڈوکیشن منیسٹر کہاں ہیں وہ چوراسی کیابنٹ کے میمبرز جو اس ملک کی حکومت کو چلا رہے ہیں جن کی نیشنال اسیمبلی میں چھاسی سے زیادہ سیٹے نہیں ہیں سر یہ کس بیسس پہ یہاں بیٹھتے ہیں کس بیسس پہ ان کو گاڑیاں ملتی ہیں کس بیسس پہ مفت پٹرول لیتے ہیں اور سر میں بھی ایک بل لائی تھی سر ایک بل میں لائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ جو منیسٹرز ہیں ان کے فیملیز کے جو ان کو مراعات ملتے ہیں ان سے لیے جانے چاہیے ان کی فیملیز کو فری ٹکٹس نہیں ملنے چاہیے ان کی فیملیز کو فری پیٹرل نہیں ملنا چاہیے سر یہاں سے ہمارے فازل جو دوست ہے انہوں نے کہا یہ منی بل ہے آپ سینٹ میں نہیں پیش کر سکتی سر یہ تو ہمارے دلوں کا حال ہے سر میں ہم کہہ رہی ہوں میں صرف ان پہ انگلی نہیں اٹھا رہی اس لیے کیونکہ ہم سب اس ہاؤس کے میمبر ہیں لیکن سر ہمیں ان باتوں کے اوپر بولنا پڑے گا ہمارے امیر کیا سب مر گئے ہیں یعنی زمین میں چھ فٹ نیچے جانے سے پہلے ہی ہم مر چکے ہیں کب زندہ ہوں گے ہم سر میں دو چار باتوں کی طرف آپ کی نشان دہی کروں گی پانچ پانچ فروری کو کشمیر کا دن تھا سر کشمیر کے اوپر بات کرنی شاید لوگوں پہ گران گزرتی ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گی میں صرف آج آپ کو ایک بات کی طرف نشان دہی کروں گی وہ ہے انڈس وارٹر ٹریٹی جو جنرل ایوب خان نے پاکستان کے پانی بیچے تھے تین دریاء ہندوستان کو بیچ دیے تھے ستلج بیاس اور راوی اور تین دریاء پاکستان کے پاس رہے تھے اور ماشاءاللہ سر ہم نے پیسے لے گی اپنے جو تین دریاء تھے ان کی ہم حفاظت نہ کر سکے ہندوستان نے ہمارا جو نیلم دریاء ہے پاکستان میں جس کا نام کشن گنگا ہے ہندوستان میں اس کے اوپر اور باقی جو تین دریاء ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہزاروں میں ڈائے ہیں اور ہم جب اس پہ ہم نے اس پہ بات کی لیکن اب جب پاکستان اتنے گونہ گونہ حالات میں ہے جب آپ کا ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو مودی سرکار نے الٹی میٹم دیا ہے اس چراسی کی حکومت کو اس نے کہا ہے کشن گنگا کے مسئلے کو حل کرو غلط وہ ہیں لیکن مانیں گے ہم ان کی بات کیونکہ ہم ہم تو نہ عزت دار رہے ہیں نہ ہمارا کوئی ایمان ہے ہم تو منافقت کو اپنا اپنے تین بنا چکے ہیں میڈم بات سنیے بات سنیے اچھا سر دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں سر میں دو چار پوائنٹس پہ صرف بات کروں گی ایک تو سر میں بات کرنا چاہتی ہوں مختصر کریں پلیز سر میں مختصر ہی کر رہی ہوں اسی لئے اچھا ایک سر میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایوان میں بہت کم آتے ہیں یعنی عید کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو تقریر مل جاتی ہے اور سر ہم جو یہاں سر گزارش ہے گزارش ہے بول لینے دیں تو سر کوئی انصاف کا نظام ہونا چاہیے اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خواتین سترہ فیصد ہیں اس ایوان بالا میں کم از کم سترہ فیصد ٹائم خواتین کیا کریں کیونکہ وہ نہیں ملتا ہمیں سر دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ سر پیسے پاکستان کے اس وقت جو گونہ گونہ حالات ہیں اس میں پیسوں کا بہت بڑا تعلق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے زراعت ہماری اپنی پانی ہمارا اپنا ہمارے یہاں سونا ہے ہمارے یہاں چاندی ہے ہمارے یہاں تامبہ ہے ہمارے یہاں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے اور مادنیات بھی ہیں ہمارے یہاں جواہرات نکلتے لیکن سر ہم پھر بھی غریب کے غریب وجہ یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ساری چیزوں کو مکفل کر کے اپنی جیب میں چابیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ لوگوں سے ہمارا سوال ہے سر ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی فیفا جو ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں اس میں سنا ہے کہ سیکیورٹی اور بال ہماری طرف سے گئے تھے بال تو پرائیوٹلی گئے ہوں گے تو سیکیورٹی پاکستان پرائیوٹی جو ادارے ہیں انہوں نے دی تو سر سنا ہم نے یہ ہو سکتا ہے میری انفرمیشن غلط ہو کہ دو ارب ڈالر ملے تو سر سوال یہ ہے کہ وہ دو ارب ڈالر اگر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے ہیں یہ حوالے سے دوسرا سوال ہے سنا ہے سر کہ یوکرین ہمارے جہاز جا رہے ہیں پاکستان آرڈننس فیکٹری کے ہمارے اسلحہ وہاں جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں بڑے عدب کے ساتھ اور جو ہناربانی خر صاحبہ ہیں ان کی میونکھ میں جرمنی میں ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے فورن منسٹر سے مجھے نہیں پتا سر وہاں کیا بات ہوئی لیکن ہمارا سوال ہے کیونکہ جہازوں کی فورن بھی سب نے دیکھی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر اس کے عوض پیسے لیے جا رہے ہیں وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں سر ہمیں وہ اپنے سٹیٹ بینک میں پیسے چاہیے اور ہماری فورن پالسی کیا ہے سبر کرے اچھا اگر آپ نے بولنا ہے تو میں آپ کو موقع دوں گی آپ سے سوال آخر میں کروں گی اب سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ابھی انسان سوز جو یہ لے کے آئے ہیں میکسی بجٹ جو کالا بجٹ یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کوک پیپسی جو ہمارے مشروبات ہیں ان پر کتنا ٹیکس لگایا سر جو باہر کی چیزیں یہاں پر آتی ہیں کینڈیز ادھر اس طرح بکتی ہیں پورا پاکستان گندہ ہو گیا ہمارے چپس کے پیکٹوں ہمارے پلاسٹک کے پھیلوں سے ان کے اوپر کیا ٹیکس لگایا انہوں نے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑا ایشو اس وقت کلائیمیٹ چینج ہے باتیں کرتے ہیں ہماری بڑی قابل منسٹر صاحبہ ہیں شہری رحمان صاحبہ یہ بھی میرا سوال ہے کہ کتنے آپ نے ٹیکس لے کیا ہے کیا قدغن آپ نے لگائی جو پاکستان کے سوات سے لے کر ساف ستھرا خوبصورت محول تھا وہاں سے لے کر لاہور کے نالوں تک ہر طرف پلاسٹک کے پیکٹ چپس کے پیکٹ اور ہر ہمارا لگتا ہے قومی فریضہ ہے گنھ مچانا اور پھر ہم کہتے ہیں کورپوریشن کے لوگ آ کے صفائی کریں گے تو سر یہ نہیں سر ابھی مجھے دو منٹ آپ دیں گے آپ کی بڑی مہر بانی سر آخر میں میں فوج سلام کرنا چاہتی ہوں سر ہمارے شہید ہمارے غازی سر فوج کے جو لوگ ہیں ہمارے کپتان ہمارے میجر ہمارے کرنل اور جتنی ہمارے سپائی ہیں سر وہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور تقریم بڑھے اس وقت جو ایک ماحول بناوا ہے جس میں کہ اس میں فرق آ رہا ہے یہ ہمارے کسی طرح بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کے انٹرسٹ میں لیکن سر فوج کیونکہ آرمی ایکٹ کے بعد فوج کے اوپر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سیویلین کوٹس میں تو ہمارا سوال ہے کہ فوج اپنے اندر کالی بھیڑے ہیں جن کے نام کے اوپر فوج کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی ان کی پوری طرح سے ان کے ایسٹس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے انویسٹگیشنز ہونے چاہیے سر کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی خون بہاتے ہیں ان کی فیملیز جو پوری زندگی اس مصیبت سے گزرتی ہیں ان کو نہیں پتا دن کو سوئیں کہ رات کو سوئیں ان کے بچے ان کے بھائی ان کے باپ ہمارے بورڈرز پر کھلتے ہیں تو سر یہ کیا سیے سارا خون رائے گا جائے گا صرف اس لیے کہ کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کی ڈیلز کرتے ہیں سر ایک آخری بات اور بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی دو چیزیں چینج کر دینی چاہیے اس وقت جو نیشنل پروفیشن ہے سر وہ ٹھیکے داری ہے ہمیں پاکستان کو جس طرح مارک ہو رہے نا ہمارا نیشنل سمبل اس طرح ہمیں ٹھیکے داری کو پاکستان کا نیشنل پروفیشن ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہر لیول پہ ہم ٹھیکے داری کرتے ہیں ہم بیچتے ہیں سر جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں اور سر ایک آخری بات سر آخری بات آخری بات سر آپ کی بڑی مہربانی موقع مجھے دیتے نہیں ہے بڑی مشکل سے موقع ملا ہے سر آخری بات یہ ہے کہ سندھ کا حساب دے دیں پندرہ سال ہو گئے سندھ کا سوال کا جواب دے دیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر رو رہے ہیں لوگ فلڈز کے اوپر پیسے بھی لے رہے ہیں ٹرکی کو ہم نے واپس دے دیے سر جو ہمیں چیزیں بھیجی تھی ہم اتنے عزت دار ہیں کہ ہم نے انہی کو دوبارہ سے ریپ کر کے ٹرکی کو بھیج دیا اپنا مو دوبارہ کالا کیا سر تو سندھ کا حساب دیں سندھ میں کیا کر رہے ہیں لوگ بلک رہے ہیں سر اور یہ یہ اپنی سیاست سے پیس نہیں آتے بلاول بھٹو عزت داری دو عرب کے ٹرپس لے چکے ہیں دنیا کے ارد گرد اور سوائے اپنی نوکری پکی کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا سر ہمیں بتائیں پاکستان کا کیا بہت تکلیف میں ہے سر عوام اس وقت سر آخر میں ایک شیر پڑھ لینے دیں شیر بہت ضروری ہے سر اس کے بغیر تقریر مکمل نہیں ہوگی سر ایک شیر والا کاغذ مل جائے سر سر ایک تو ایک تو سر پاکستان کے مزدور کی ایک بات میں آپ کو سنا دو ایک مزدور نے کہا سر اسے پوچھا تمہاری مزدوری کتنی ہے اس نے کہا سر لگ گئی تو روزی نہ تو روزہ سر یہ ہے مزدور کی سوچ اور سر شیر جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی سر بلے شاہ کا شیر ہے کہ چڑھ دے سورج ڈل دے ویکھے کھوٹے سکھے چل دے ویکھے تھانک یو سر جی تھانک یو جی ڈاکٹر سینٹر روبینہ خل سابہ ساب